موسیقی جو حالات ہیں ان میں تمام سیاستدانوں کو حفاظتی زمانت کرا لینی چاہیے اسلامباد کی انصداد دشتگردی عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے پرویز الہی نے بتایا ہے کہ جیل کا کھانا دیا جاتا ہے جسے طبیعت ناساز رہتی ہے پہلے ڈاکٹر کی سہولت میاثر تھی اب ان کو اس سے بھی مسائل نظر آنے شروع ہو گئے ہیں مہنگائی پر بات کرتے ہوئے صحابق وزیرالہ نے کہا کہ آج مہنگائی سے عام آدمی ختم ہو چکا ہے جبکہ بجلی مہنگی ہونے کے اصل ڈرامادار نواز شریف اور شباز شریف ہیں پی ٹی آئی صدر کا کہنا تھا کہ عام انتخابات نہ ہونے سے ملکہ نظام رکا ہوا ہے جو حالات ہیں تمام سیاسدانوں کو انتخابات سے قبل حفاظ زمانتیں کرا لینے چاہیے اسٹامباد ہائی کورڈ آڈیو لیکس کیس میں بشرا بی بی کی تلبی کا نوٹس معتل چیرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے موبائن آڈیو لیک کے معاملے پر ایف آئی اے تحقیقات کے خلاف متفرق درخواست دائر کی تھی جس میں موقف اکتیار کیا گیا تھا کہ اس عدالت میں مرکزی کیس پہلے سے زیر سماعت ہے اور عدالت نے 18 ستمبر کو ایف آئی اے کو قانون کے مطابق کاروائی کی ہدایت کی درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ مرکزی کیس اب 30 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے کیس زیرے التواہ ہونے کے باوجود ایف آئی اے نے 19 ستمبر کو تلبی کا نوٹس جاری کر دیا عدالت نے درخواست پر مختصر سماعت کے بعد ایف آئی اے کی تلبی کا نوٹس معتل کرتے ہوئے ویفا کی تحقیقاتی ادارے سے جواب طلب کر لیا لاہور ہائے کورٹ شیخ رشید کی حراست سے متعلق پولیس ریپورٹ غیر تسلی بخش قرار راولپنڈی بینچ میں شیخ رشید کی حراست کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی جیزوران راولپنڈی پولیس نے سابق وزیر کو حراست میں لیے جانے سے متعلق ریپورٹ عدالت میں جمع کرائی پولیس ریپورٹ کے مطابق شیخ رشید فیس 3 سے گرفتار ہوئے جو راولپنڈی پولیس کی حدود میں نہیں آتا دورانے سماعت لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹری صداقت علی نے پولیس کی ریپورٹ کا ارتسلی بخش قرار دیتے ہوئے آرپی اور راولپنڈی کو 26 ستمبر کو طلب کر لیا ورڈ کپ کے لیے کومی سکوارڈ کا اعلان حسن علی کی واپسی شداب نائب کپتان برقرار پی سی بی کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے پریس کانفرنس کے دوران 18 رکنی کومی سکوارڈ کا اعلان کیا انزمام الحق نے بتایا ہے کہ کومی سکوارڈ میں بابرازم کپتان اور شداب خان نائب کپتان ہوں گے فاسٹ بولر نصیم شاہ انجری کی وجہ سے کومی سکوارڈ کا حصہ نہیں ہے جبکہ ان کی جگہ حسن علی کو سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے بتایا ہے کہ ورڈ کپ کے لیے تین کھلاڑیوں کو ریزرو میں رکھا گیا ہے جن میں محمد حارس، عبرار احمد اور زمان خان شامل ہیں موسیقی